بریان 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 اسی بریان بے لوکا کہ کسے کشتہ نشوید وزقاویلہ مانیست تو بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں شائری نصر نگاری یہ سب چیزیں جو ہیں نا یہ ماحول میں بہت رچی ہوئی تھیں ہمارے بجرگوں میں ایسے کئی لوگ ہیں جو یعنی خاصے معروف بھی ہوئے مثلا ریاض خیر آبادی مشہور قضل گو شائر تو وہ بھی ہمارے خاندان ہی کے ایک بزرگ تھے اور اس کے علاوہ جو میرے دادا کی سگی چچا داد بہن تھی فاطمہ بیگم وہ ان کی شادی ہوئی تھی دولہ صاحب اروج سے یہ مرسیہ گو تھے اور میرانیس کے پوتے تھے تو ایک تو یہ تعلق ہے اس کے علاوہ خاندان کے کئی افراد میرے سگی چچا داد بھائی اور میرے ایک قریبی رشتے کے بزرگ رئیس احمد جعفری اور ان کے بڑے بھائی اقیل احمد جعفری یہ سب لوگ بڑے مستند مصنف شائر اور اخبار نویز تھے میرے سگے معموداد بھائی تھے زہور احمد بہشی یہ دہلی سے تجلی کے نام سے ایک مہوار رسالہ نکالا کرتے تھے تو غرط یہ کہ جو ہم نے آنکھیں کھوڑی ہوش سمالا تو بس چاروں طرف یہی ماحول تھا پاکستان کا بنا ہوا پاکستان جب ابھی پاکستان بنا تھا انیس سو سنٹالیس میں تو میں ہائی سکول میں پڑھ رہا تھا اور انیس سو پچاس میں میں نے ایف اے کا امتحان دیا وہیں سی تاپور میں اور نتیجہ سننے بغیر ہی تنہیں تنہا سب گھر بار کو چھوڑ کے پاکستان چلا گیا اور یہ میں بتا دوں کہ وہاں جو انٹرمیڈیٹ کاریس تھا راجہ رگبر دیال انٹرمیڈیٹ کاریس اس میں میرے کلاس فیلو تھے قاضی عبدالستر تار یہ افسانہ نگاری کے دنیا میں بڑا موتبر نام ہے اور انہوں نے کئی ناولیٹ لکھے اور ان کے ناولیٹوں کو بہت سراہا گیا اور ہندوستان کی حکومت نے ان کو پدم شری کا حضاز بھی دیا آج کل بہت بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ہم کچھ سہت دے تو بارال میں پاکستان چلا آیا اس کے بعد تعلیم اور ملازمت روزی کمانے کے سلسلہ ایک بات بہت ہی عجیب سی ہے جو عام طور پر نہیں ہوتی ہے میری شادی اٹھارہ سال کی مل میں ہو گئی اور میری بیوی اس وقت سولہ سال کی تھی میں اٹھارہ سال گئے تھا اور ابھی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا میں کسی قابل نہیں تھا اور شادی کے فوراں ہی بات سال بھر کے اندر میں والد بن گیا تو بڑا چیلنج تھا زندگی میں لیکن بارال اس چیلنج کو میں نے قبول کیا اور شادی بھی ہو گئی بیوی بچے جو ہیں بلاخر ان کو بھی لاہور لے آیا اور اس طریقے سے بلاخر میں نے پنجاب انیورسٹری سے اردو عدبیات میں احمی کیا اور اس کے ساتھ ہی ملازمت کا جو سلسلہ تھا اس میں مولانا زفر علی خان کا اخبار تھا زمیندار تو اس اخبار کے لیے میں روزانہ فقہات کے عنوان سے کالم لکھا کرتا تھا اور روزانہ حالات حاضرہ پر قطع بھی لکھا کرتا تھا تو یہ ان سب چیزوں کا ذکر جو ہے یہ لاکٹر وزیر آغا نے اپنے پی ایج جی کے تھیسس میں کیا ہے اور اردو میں تند و ذرافت یہ اس کتاب کا نام ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے ان سب باتوں کا تو میں نے کتابوں کی تراجم کیے ہیں انگریزی سے اردو میں اور کتابیں تبادات بھی لکھی ہیں میری ایک کتاب بہت زیادہ مقبول ہوئی یہ لاہور ہے اس میں میں نے ریڈیو پاکستان سے وابستہ یادوں پر مبنی کتاب لکھی ہے تو بہت زیادہ مقبول ہوئی اس کے علاوہ ایک اور کتاب میں نے لکھی اس کا نام ہے بتیس برس امریکہ میں تو اس کے بارے میں ایک ہمارے بزرگ ہیں جو اب ریٹائر ہو گئے ہیں گورنر تھے بحار میں اور بنگال میں اور ہیانہ میں اخلاق الرحمن قدوائی صاحب انہوں نے لکھا کہ امریکہ کے سفر نامے تو دھیروں لکھے گئے لیکن نغمی صاحب نے یہ پہلا سکونت نامہ لکھا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ بتیس سال ان کے امریکہ میں کس طرح گزرے تو اس طرح سے خاصی پذیرائی بھی ہوئی اور ابھی تک وہ جاری ہے اب جو تعدہ ترین میری کتاب آ رہی ہے اس کا نام ہے سادہ تتنمنٹو ذاتی یاداستوں پر مبنی اوراق تو یہ میری کتاب جو ہے اس کے بارے میں پروفیسر ڈاکٹر گوپیچن نارنگ نے یہ لکھا ہے پیش لفظ اس کتاب کا جو چھ سات سو چھ سات سفکا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ منٹو کو سمجھنے کی سلسلے میں یہ کتاب معلومات کا خزانہ ہے تو امید ہے کہ اسی مہنے میں وہ کتاب آ جائے گی انشاءاللہ اور میری یہ سب کتابیں جو ہیں یہ سنگے میل پبلکیشن والے شائع کرتے ہیں جب میں یہاں آیا تھا ویس آف امریکہ میں انٹرنیشنل برادکاسٹر کی حیثیر سے آیا تھا تو اس طرح سے پھر ایسا ہوا کہ میں یہی رہ پڑا ہوں اور رہتے ہوئے پھر آل مجھے چالیس سال ہوئے ہیں تو دیکھئے کیا ہوتا ہے بہرہ یہاں میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی مصروفیت بہت بڑھا لی ہے اور سوسائٹی آف اردو لیٹرچر انجمن عدب اردو اور سوسائٹی آف اردو لیٹرچر جس کے مخفف حروف ہیں سول سوسائٹی آف اردو لیٹرچر تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے سمندور صاحب کہ میں نے یہ یہاں محسوس کیا کہ اب اردو زبان جو ہے وہ ہم تک ہے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ بالکل اس زبان سے ناشنا ہوتے جا رہے ہیں اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم بڑے بڑے مشاعرہ کر کے بہت خوش ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب اردو یہی پر رہے گی اور یہ اردو کی نئی آبادی ہے ہنانکہ ہمارے بچے جو ہیں نابالغ بچے اور نوابالغ بچے اور ناجوان وہ ان کو مشاعروں سے شدید بحشت ہے وہ بالکل اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کر رہے ہیں تو جب یہ فصل کر جائے گی بھضرگوں کی تو آگے کیا ہوگا اس کا خیال کرنا چاہیے تو اسی بنیاد پر میں نے یہ انجمن قائم کی کہ جو بچے اپنے خاندانی پسمندر کی وجہ سے روانی سے اردو بولتے ہیں لیکن ان کو اردو میں لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے تو کہ جگہ وہ ان کو اردو میں لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ جب موقع ملے اردو لکھنا پڑھنا ضرور سیکھنا لیکن یہ جو ایک تیار فصل ہے اس کو ضائع نہیں جانے دینا اس کو برباد ہونے سے بچانا چاہیے تو میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ رومن میں اردو لکھو اور رومن میں اردو لکھ کے اپنے مضامین پڑھو یہاں اپنے سفرنامیں اور جو کر بھی لکھنا چاہو تم کو مکمل طور پر آزادی ہے تو چنانچہ ہر اجلاس میں کم از کم دو بچے ضرور آتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں اور اس طرح سے ہر عمر کے لوگ جو ہیں ہر عمر کے نوجوان بھی نابالک بھی نابالک بھی سب ہمارے اجلاس میں آتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اردو جو ہے وہ نئی نسل کو منتقل ہو جس کا بنیادی مقصد ہے اس کے علاوہ ہمارا ہر اجلاس بھی ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ نظر کے ساتھ ساتھ نصر جو ہے اس کو اس کو آگے بڑھایا جائے اور بہت سے لکھنے والے جو ہیں نا وہ ان کو سول نے دریافت کیا اور ان میں ایک عبید الرحمن صاحب بھی ہیں یہ انہوں نے جب میں نے ان سے کہا کہ آپ لکھ سکتے ہیں تو پہلے تو ان کو بہت تعامل ہوا لیکن محرحال اب آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بلکل ایسا جذبہ ہے ان کے اندر جیسا ٹینے جذب میں ہوتا ہے اور بہت ہی بھرپور پورجوش طریقے سے لکھ رہے ہیں بلکل تادہ دم ہیں اور بہت شارٹ نوٹس پر ہماری جب ہم کہتے ہیں ان سے تو یہ لکھ دیا کرتے ہیں کبھات بھی کتاب ہے اور اس کا نام فی الحال میں نے سوچا ہے منزل مراد تو اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ تحریک پاکستان جو ہے وہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے خود اس تحریک کو دیکھا لے کے رہیں گے پاکستان بڑھ کے رہے گا انڈوستان تو میری طالب علمی کا زمانہ تھا لیکن اس وقت کی جو نوجوان تھے تعلیم تھے ان کے اندر سیاسی شعور بہت تیز تھا اور چنانچہ میں مسلم لیگ کا بہت سی پرجوش کارکن تھا اور آج اے آدم نیشنل گارڈز جو تنظیم تھی میں اس کا باوردی رکن تھا اور جب پاکستان بنا ہے اس وقت میں ہائی سکول میں پڑھ رہا تھا اس کے بعد پھر پاکستان کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑ کے تنے تنہا پاکستان پہنچا کہ یہ نیا ملک ہے اور یہاں اس کے لئے ہمیں کچھ کرنا چاہیے مگر جو کچھ انجام اب دیکھ رہے ہیں وہ بہت سی علمناک ہے اور چونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا ہے تو جو کچھ اب یہ ہو رہا ہے یہ بہت دلپری کہانی ہے تو میری آئندہ کتاب جہاں اس کا یہ موجود ہے دلγہ ій